وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہماری حکمت املی اس کے مطابق ہوگی تو ہم تو دیکھیں نا پہلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل ٹیسٹ تو ان کا ہے انتحان تو ان کا ہے آ کے بتائیں کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے پرویز الائی کی ان کو پوری اشیر باد حاصل ہے کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جایا جائے دیکھیں اصل مسئلہ ایک نومک سٹیبلٹی کا ہے جب لوگوں کو یقین ہوگا تو عمران خان کے کہنے پہ اوورسیز پاکستان ترسیلات دوبارہ بحال کریں گے ساری انویسمنٹیں ہیں اور سارا ایک جو بلوک ہے وہ امداز کے راستے کھولے گا ناظرین تخت پنجاب کے اصول کے لیے سیاسی کشمکش اور زور ازمائی جاری ہے لاہور سیاسی سرگرمیوں اور جوڑ توڑ کا مرکز بنا ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف لاہور پہنچ گئے ہیں موڈل ٹاؤن میں ڈیرے ڈال لی ہیں سینر قیادت اور پالیمانی پارٹی سے مشاورت کی جاری ہے سیاسی مفاہمت اور جوڑ توڑ کے ماہر سابق صدر عاصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں اور رابطوں کا سلسلہ شروع ہے پی ایم ایل این کے طرف سے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ وزیراعظم پنجاب کے خلاف پوری طور پر تحریک عدم اعتماد نہیں لائے جائے گی اور نہ ہی گورنر پنجاب کو وزیراعظم پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کے لئے اسمبلی بھیجی جائے گی اس کے ساتھ پی ڈی ایم یہ بھی بیانیاں بنا رہی ہے کہ الیکشن سے نہیں بھاگیں گے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پنجاب میں بھرپور الیکشن لڑیں گے وزیراعظم داخلہ تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو فاق پہ رہتے ہوئے بہتر پوزیشن ہوگی ہماری الیکشن لڑنے کی اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی جس طرح آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے کاف لیگ کی موف کے حوالے سے ساتھ ہی میں یہ سوال بھی آپ لوگوں کے سامدر رکھوں گی جو ہم نے پہلے پارٹ میں بھی کچھ ایکسپرٹس نے بات کی مونے صلاحی کے بیان کو جس طرح سے انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جنرل باجوا نے جب حمایت دی تو وہ چیپ تھے اب کس طرح سے غدار ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاف لیگ نے جنرل باجوا کی کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی پی ڈی ایم کی پنجاب میں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پی ڈی ایم سبائی اسمبلیوں کو بچائیں گے یا پھر الیکشن لڑیں گے اور مونس الہی کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ کاف لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے جی ڈاکٹر سار مونس الہی کا بیان بڑا قلیبی بیان ہے جو اس وقت ہماری حالات چل رہے ہیں اس میں مونس الہی نے جو باتیں کی ہیں وہ اس پہ شک و شبات یا اس کو یہ سوچنا کہ وہ غلط ہیں اس میں کوئی ہمارے پاس لوجک میرے پاس کوئی لوجک نہیں ہے اس کی کیونکہ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ گراؤن پہ اس کی خشوخال ہمیں نظر آتے تھے اس وقت بھی اندازہ ہوتا تھا اور جب باپ پارٹی ملی جا کے ان کے ساتھ تو وہ کابیم میں پتا تھا جب ایم کیو ایم کی پارے جا کے اچانک ملی تو وہ بھی پتا پڑ گیا جب کاف لیگ اچانک اس طرف اگر وہ مونسلائی کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑے ماسٹر پلان کا حصہ ہو سکتا ہے جب وہاں نبر گیم وغیرہ ساری چیزیں پوری ہو گئی ہوں گی تو یہ ممکن ہے کہ پلان بی کے تحت یہاں یہ سگنل جو مونسلائی نے کہا ہے وہ سگنل مل گیا ہو چیف کے طرف سے یا ان کے کسی نمائندے کے طرف سے لیکن ساتھ میں اس کا کوئی مقصد ہوگا کیونکہ اگر ادارے بیچ میں انوال ہوتے ہیں جیسا مونسلائی کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے وہ ایسے کوئی ایک پولٹیکل بیان تو ہوتا نہیں ہے تو اب جو منظر نامہ نظر آ رہا ہے یہاں پنجاب میں وہ تو منظر نامہ کورٹ کی وجہ سے ہو گیا اگر کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا تو نوملیگ ابھی پنجاب میں ہی ہوتی اور پنجاب میں ہی رول کر رہی ہوتی حکومت کر رہی ہوتی تو یہ منظر نامہ جو اب کیا آیا ہے یہ رولٹ ہو سکتا ہے مونسلائی نے جو بیان دیا ہے ایک پہلا سٹیپ ہے اگر اسی کی میں تو اندازہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جب اشارہ عمران خان کے سامنے پہنچے تو ان کو اندازہ ہو گیا اور جب پرویز خٹک نے بھی ان کو مشورہ دیا اور سمجھایا اور واقعی لوگوں نے بھی سمجھایا تو جو آپ نے لچک دیکھی وہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے وہ لچک نظر آ رہی ہے تو اب رہا سوال کے جو جوڑ توڑ کے ماہر بھی ادھر ملک کے پورے کے چیف ایگزیکٹیو بھی ادھر تو ظاہر ہے کچھ تو ہو رہا ہے نا اور وہ جوڑ توڑ کے مالک نے تو ایک نیجی ٹی وی پر بتا دیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نمہ مکمت بنا سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے بھی دیکھ لیا پچھلی مرتبہ جب وہاں نو کانفیڈنس ووٹ آ رہا تھا تو ان تمام چیزوں کا پریشر ایک عام ورکر کے علاوہ خاص طور پر جو ان کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان کو ضرور اس چیز کا پریشر پڑا ہوگا اور اس لحاظ سے اگر پنجاب اسمبلی کو وہ ڈیزولو بھی کر بھی دیتے ہیں تو اب جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے جو حالات ہو رہے ہیں تو جس طرح اس ملک میں منپلیشن ہوتی رہی ہے اور جو اگر الیکشن وہاں کرائے جائیں تو جو پارٹی ہوتی ہے جو مرکز میں ہوتی ہے یا جو صوبے میں انٹرم گورنمنٹ جو وہاں آئی یہ اگر ریزولو ہو گئی تو وہ کوئی ظاہر ہے اس کو منپلیشن کیا جا سکتا ہے اور پہلے ملک میں ہوتا رہا ہے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو عمران خان نے انتماد چیزوں کا آخاتہ کرتے ہوئے اب جو لچک دکھلائی ہے اور اچھی بات ہے لچک دکھلانا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں کچھ چیزیں ہونے والی ہیں اور مونس الہی کا وہ ایک پہلا ایک سٹیپ ہے ایک پیش خیمہ ہے کچھ اس طوفان کا جو کہ آنے والا ہے جی آمیر صاحب واقعی کوئی طوفان آنے والا ہے اگر مونس الہی کے اعتراف کو دیکھا جائے